بیلکم تو مائے اوٹو چینل بیت جی کا علاج چینل میں ایک بار پنہ سواگت ہے آج میں آپ سبھی کو ایک ایسے انوکے پروڈکٹ کے بارے میں عوغت کراؤں گا جس کا نام ہے جیٹ آئیس فیسلٹی اگر آپ چاہ پینے کے سوکین ہیں تو جیٹ آئیس فیسلٹی کا عوشی پریوک کریں کیونکہ جیٹ آئیس فیسلٹی آسم کے واگانوں سے چونی گئی پتیوں سے سدھتا کے ساتھ بینا کلر کوٹنگ کے بنائی گی چاہ پتی ہے اور جو عام ٹیڈیشنل مارکٹ میں چاہ پتیاں بگ رہی ہیں وہ آپ کے سواست کے لئے بہت ہی ہانکارک چاہ پتی ہے اس کا پریوک کر کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بھوک نہ لگنے کی سمسیہ ہے اور آپ کے جو ہے پیٹ میں ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ہے اور تمام پرکار کی بیماریاں جو پیٹ سمبندیت ہیں کانسٹی پیشنس کی سمسیہ ہے یا آپ کو جو ہے بھوجن صحیح سے ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا ہے انڈائیجیشن کی سمسیہ ہے ان ساری سمسیہوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے جیٹ آٹی اسپیسل چائے کا اوشی پریوک کریں اور اس کا پون روپ شے لاب پرابت کریں عام ٹیڈیشنل مارکٹ میں جو چاہ پتی بکتی ہے وہ کلر کوٹنگ ہوتی ہے اس میں ملاوٹ کے لئے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ملاوٹ کے لئے کلر ڈالے گئے ہوتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے عام جو آپ کا سدھ سادھا پانی ہوتا ہے اس میں آپ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ چائے پتی بینہ کچھ کیے کالر آپ کے پانی میں جیسے ہی آپ ڈالیں گے کلر پانی میں چھوڑنے لگتا ہے اس سے اس بات کو اسپرشٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کلر کی کوٹنگ کی گئی ہے جس سے یہ عام ٹیڈیشنل مارکٹ کی جو چائے پتیاں بکتی ہیں یہ چائے کے کلر کو بڑھانے کے لئے اس میں کلر کا پریوک کرتے ہیں اور کلر جس میں کی لیڈ اور تمام پرکار کی دھاتویں پائی جاتی ہیں جو سواست کے لئے بہت ہی آنکارک ہیں اور یہ کنسر روک کے کارک ہوتے ہیں کنسر روک سے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کنسر جسی مہاں بھینکر بیماری کی چپیڑ میں آ رہے ہیں اس کا کارن ہے چائے میں ڈالی گئی جو ہے کلر کی کوٹنگ اور اس کا پریوک کر کے کیونکہ صبح کے سمئے اور سام کے سمئے دوپہر میں لوگ چائے پینا بہت زیادہ پرسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو بینا چائے کے کبھی بھی نہیں رہ پاتے ہیں وہ دن میں آٹھ دس گلاس چائے پیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چائے پتی بہت ہی نقصان دائک ہے اگر آپ اپنے سواست کو بڑھیاں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ سوست رہنا چاہتے ہیں اور لمبی رائیو کو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو جیٹائیس فیسلٹی کا پریوک کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان ساری شمشیاؤں سے پون روپ سے ندان پرابط ہو گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو ترو تاجہ سوست اور چست درست اور تندرست محضوظ کرتے ہیں بچوں کے لیے چائے تو بہت ہی نقصان دائک ہے لیکن جب گھر میں چائے بنتی ہے تو بچے بھی پریوک کرتے ہیں بڑھے بھی پریوک کرتے ہیں اور ہمارے ینگ بھائی بہنے بھی پریوک کرتی ہیں اور اس پریوک سے چہرے میں جو ہے تمام پرکار کے پمپلز اور جھائیاں آتی ہیں کیونکہ چائے کی تاثیر جو ہے بہت ہی گرم ہوتی ہے اور چائے پینے سے انیک پرکار کی بیماریاں آپ کو آئے دن ستانے لگتی ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے انبھوں سے میں نے پرابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے چائے زیادہ پیا ہے ان کے سریر میں ایسی ڈٹی کی سمسیہ بڑھ گئی ہے اور وہ گیس کے آجیون کے مریج بن گئے ہیں جن مریجوں کو میں نے چائے میں چائے پینے کے لیے پرہج میں بتایا ہے وہ آج پر روپ سے سست ہیں یا جیٹا ٹی اسپیسل جو چائے پینے کے بہت زیادہ سوکین ہیں چائے کے بینا نہیں رہ پاتے ہیں ان کو میں جیٹا اسپیسلٹی کا ریکمینڈیشن کرتا ہوں جس سے وہ اپنے سواست کو اور اپنے شریر کو جو بیماریوں سے کا گھر نہ بن جائے چائے پینے کی وجہ سے ان کو میں آئیوربیدک جیٹا اسپیسلٹی کا پریوک بتاتا ہوں کہ اگر آپ جیٹا اسپیسلٹی کا پریوک کریں گے تو پیٹ سمبند ہی جتنی بیماریاں ہیں آپ کو نہیں ستائیں گی اور آپ جلدی جلدی بیمار نہیں فڑیں گے کیونکہ اس میں چودہ گرہ سنترے کے گلاس کے برابر جو انٹی ڈاکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک گلاس چائے کی پتی میں ایک گلاس کپ چائے پینے میں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ جیٹا اسپیسلٹی انٹی آکسیڈنٹ بینا کلر کیوٹنگ کے اور سدھ آسم کی پتیوں دوارہ آسم کی چائے کے باگانوں دوارہ چنی گئی پتیوں سے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے سوادشت ہے اس کا سواد بھی بہت انوکھا ہے جب آپ اسے پییں گے تو آپ دوسری چائے پتی کو پینا بھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی لابدائک اور بہت ہی سوادشت انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اور پریمیم مشرن میں ہے اس کا پریوک کر کے آپ اپنے آپ کو ترو تاجہ سوست اور چست درست محسوس کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور ہمارے بیڈیو کو دیکھئے اگر آپ کو کوئی سمشہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے اور آپ کس بارے میں ہم سے جانکاری چاہتے ہیں اس کو بھی ہمیں سوچت کریں میں آپ کی جانکاری آپ کے کمنٹ کا کوشش کروں گا اور کئی لوگ ہم سے چائے کے بارے میں جانکاری چاہتے تھے بہت سارے کمنٹ ہم سے یوٹیوب کے مادہم سے ہمیں پرابت ہو رہے تھے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ بیڈیو بنایا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بتاویں جائے ہند جائے بھارت بندی ماترم